اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میان آدھر ولوگ آج ایک اور زبردست موٹیویشنل کلیننگ ولوگ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جس میں ڈیفنیٹلی آپ کو فریش سے ریلیٹیڈ بہت ساری ٹپس ملیں گی فریش میں سمیل جو ہو جاتی ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے فریش کو ارگنائز کیسے کرنا ہے وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی تو ویڈیو آپ نے فل ووچ کرنی ہے جب ہی ساتھ ساتھ آپ کو ساری ٹپس ملیں گی اور ساتھ ساتھ چھو فریش کو کردیتے ہیں سویچ آف اور پلک نکال دیتے ہیں جبی ایک سٹارٹ کردیتے ہیں فریش کی کلیننگ سب سے پہلے میں سٹارٹ کر رہے ہوں اس روزے کی کلیننگgoogle اور وہ سرین ویڈیو فریش نکال رہی ہوں اور ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہے ورنہ چیزیں آپ نے فریش کر کے رکھے ہیں وہ ساری چیزیں ڈی فروز ہو جائیں گی فریج اور فریزر دونوں میں میں نے یہ لائننگ لگائی ویہ سے کیا ہوتا ہے لیکش نہیں ہوتی اگر کوئی چیز گر بھی جائے تو آپ کی باقی ڈروز ہے یا پھر باقی جو ریکس ہیں فریج کے وہ خراب نہیں ہوتے تو آپ نے یہ ضرور بچھانی ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک ٹیپ ہے اچھا پہلے جو ہے اتنے ایریے کی کلیننگ کر لیتے ہیں باقی چیزیں بات میں نکالیں گے ابھی کیونکہ میں فریج بد نہیں کریں اگر ایک ساتھ ساری چیزیں نکال دوں گی تو خراب ہو جائے گی یہ بھی ایک ٹیپ ہے ایک دم ساری چیزیں مت نکال لی اگر آپ سے کام کریں اس میں آپ کو بھی آسانی ہوگی تو ابھی فریج بند کر رہی ہوں وہ چیزیں پہلے واش کرتے ہیں پھر فریج کولیں گے یہاں پہ میں فریج کی ڈیپ کلیننگ کر رہی ہوں اس لیے میں ساری ایک ایک چیز نکال کروں اس کو اچھے سے کلین کروں گی although میرا فریج اتنا ڈٹی نہیں ہے لیکن رمضان سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میرا فریج ایک دم اچھا ساف سترہ ہو جائے تاکہ جو بھی چیزیں میں فوڈ پریپیئر کر کے رکھوں وہ اچھے سے سیف رہے اب یہاں پر سمپل میں نے فیری لکوڈ ڈش بواش لیا ہے آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں اور اسے جس آپ نے کلین کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے ساتھ ساتھ دروازے کو بھی کلین کرنا سٹارٹ کر دیا ہے دروازے پر اتنی چیزیں نہیں رکھی بھی تھی تو وہ بھی اچھے سے ساتھ ساتھ میں اس کو کلین کر دوں گی آپ نے پہلے اس سے وہ ڈش بواشر سے ساف کر دینا ہے پھر آپ نے پانی کے کپڑے سے ساف سترے سے یعنی پانی میں اچھے سے کلین کر کے ساف کر دینا ہے تاکہ یہاں پر جو بھی آپ نے ڈش بواش لگایا ہے اس کا کہیں پر بھی کوئی بھی ڈراب یا کوئی بھی لکوڈ نہ رہے تو یہاں پر اچھے سے میں نے پانی سے اس کو کلین کر دیا ہے ایکوٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ جب بھی آپ فریج میں سے چیزیں نکالیں فریج کلیننگ کر رہے ہو تو ساتھ میں جو آپ کے کاؤنٹر قریب والا ہو وہاں وہ چیزیں رکھیں تاکہ چیزیں نکالنا اور رکھنا آسان ہو جائے فریج میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اسپیس لے رہی ہوتی حالکہ ان کو فریج میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر میرے پاس کباب کا زپلوک بیک جو تھا اس میں میں نے کباب رکھے ہوئے تھے جب اس وقت کباب زیادہ تھے اب تھوڑے رہ گئے تھے کباب تو میں نے اس کو اس زپلوک بیک کر کے اورگنائز کر دیا ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ جگہ بھی تھوڑی سی کم لگے گی فریج میں اوپر کے دو پارٹ اچھے سے کلین ہو گئے ہیں باقی چیزیں بھی میں نے فریج سے نکال لی ہیں اور اس کو وہی دش وارس سے میں نے سمپل سارا کلین کر دیا ہے منال این بسما کا ٹائم ہو رہا تھا اسکول کے آنے کا تو وہ مجھ سے کافی دنوں سے فرمائش کر رہی تھی کہ ممہ پاسکا بنالے اور میں ٹالج آ رہی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو پروپر میل دوں جیسے کہ آپ سب کو بھی پتا ہے کہ میں بچوں کو پروپر کھانا دیتی ہوں تو پہر میں بھی اور رات میں بھی تو پیپر چل رہے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ ان کی فرمائش پوری گھر دیتے ہیں کچپ کے بغیر ان لوگ کا جو سب کلیپنگ کر رہے ہیں کچپ ڈل رہا تھا یہ آگے یوسف کا مکی موس ہی ہوت ہے دیان سے دیان سے گررز پاسپائز رائیڈی کیوں ماما کم آن بسما اوکی جناب آجاتے ہیں واپس فریج کی طرف باقی بھی سامان نکال لیتے ہیں اور اس کو بھی اسی طریقے سے جیسے اوپر کا کلین کیا تھا وہ بھی کلین کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ڈرازے بھی کلین کر لی ہیں اور یہ بھی ساری چیزیں جو ہوتی وہ بھی واش کر لی ہیں تو اب الحمدللہ اوپر سے نیچے تک آپ دیکھ سکتے ہیں فریج کلین ہو گیا ہے رکھی پہ رکھتی ہے سارے تاکہ جلی سے ہوا لگے اور یہ سک جائیں ون مور ٹیپ آئی شیئر ہے جتنی بھی ساری چیزیں ڈراز یا آپ نے ٹریل واش کر کے رکھی ہیں اسے آپ نے اچھے سے ساف سترے کپڑے سے ڈرائے کر کے پھر لگانی ہے تو یہاں پر ون بائی ون کر کے اب میں ساری چیزیں لگا دیتی ہوں پورا اچھا سے میں نے کلین کر دیا ہے تو ہوففولی آپ لوگ بھی سٹارٹ کر دیں یہ کام تاکہ رمضان میں آپ کو اپنا فریش کلین رکھیں اور ارگنائز رہیں باکسز لائیتی ذرا چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ آ رہے یا نہیں آ رہے آ گئے ہیں یہ بھی آ گیا ہے کیچن شاپنگ ولوگ میں میں نے آپ کو یہ کنٹینر بھی دکھایا تھے جو کہ میں نے رمضان کے لیے لیے ہیں تو میں اب اس میں کس طریقے سے فوڈ رکھوں گی اور اس کو کس طریقے سے آرگنائز کروں گی فریش میں تو آپ سٹیٹیون رہیے گا آگے بہت زبردست قسم کی فوڈ پریپریشن رمضان کے حوالے سے آنے والی ہیں جو کہ آپ کے لیے رمضان بہت آسان کر دیں گے اور اس کی وجہ سے آپ رمضانوں میں عبادت بھی کر سکیں گے تو یہاں پر ساری چیز اچھ سے ڈرائے ہو گئے ہیں ون بائی ون کر کے میں نے ساری لائننگ لگا دی ہیں آپ اس طریقے سے ضرور لگائیں کوئی بھی پلاسٹک ہو آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل مل جاتی ہے ہر جگہ سے اور اگر آپ کے پاس نہ ہو یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہ ایک کمرے گئی تھی تو میں نے یہاں پر سمپل سادھی والی پلاسٹک جو ہے بچھا دی ہے تاکہ کوئی بھی یہ چیز اگر گرتی ہے تو وہ نیچے لیک نہ ہو اچھے سے صفائی ہونے کے بعد سارے چیزیں سیٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر جتنی بھی چیزیں میں نے نکالی تھی فریزر سے وہ واپس میں رکھ دوں گی تاکہ کوئی بھی چیز دیفریز نہ ہو اور اب یہاں پر میری help کرنے کے لیے بسما بھی آگئی ہیں سوٹھائیں چیز یہ بھی یہ بھی رکھیں چیز اس فائن ناو چیز اس فائن ناو یہ اس کو ٹک ہے اس امٹی سپیس یہ بھی رکھیں گے رمضانوں کی چیزیں یہ رکھیں مسالہ یہ بھی رکھیں یہ بھی رکھیں ایک باکس لال مسالہ لال مرچے اس میں بسما بسما بھی آگئی ممہ کی help کرنے کے لیے تینکیو بسما آپ آ جاتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ اس پہ آپ کے فریج میں اگر اسمیل ہے یا پھر اسمیل جاتی ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں یہ بیکنگ سوڈا ہے اس کو کسی بھی جار میں لے لیجئے 2 ٹیبل سپون یا زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اسے لے کر فریج کے کسی بھی کورنر میں رکھ دیجئے تو اگر آپ کے فریج میں اسمیل ہے یا فریج میں اسمیل رہتی ہے تو وہ ساری ختم ہو جائے گی اب کر لیتے ہیں موس اگنورنگ پارڈ آف دہ فریج یہ ربر گیس کیٹ کسی بھی سوفٹ ٹوٹ پرس سے یا ایئر بٹس سے آپ اس کو اچھے سے اس طریقے سے کلین کر سکتے ہیں سادے پانی سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا برش اب آپ کو دکھاؤں گی یہ بلکل کلین آیا ہے آپ کا ساف نہیں ہے تو اس طریقے سے ساف کر لیجئے یہاں جو دھوڑی سی آئس کیم رہ گئی تھی فریج میں میں نے کہا یہ بھی بچے کھا لیں تاکہ فریج میں مزید جگہ بن جائے آ جاتے ہیں آپ فریج کی کلیننگ کی طرف اسے بھی میں نے وہی سمپل میتھر سے جیسے وہاں بوش کیا تھا اسی طریقے سے ساف کیا پھر اچھے سے ساف پانی سے ساف کرنے کے بعد لائننگ بچھا دی ہیں اور اس کے بعد اب میں یہاں پر چیزیں آرگنائز کرنا شروع کر رہی ہوں فریج کو آرگنائز کرنا ضروری ہے رمضانوں سے پہلے اور فریزر کو خالی کرنا ضروری ہے تاکہ آپ جو بھی چیزیں بنائیں وہ آپ اس کو اچھے سے سیف کر سکیں تو اس کے لئے جگہ بنانی تھی اور یہاں پر کلیننگ کرنی ہے اور چیزیں آرگنائز کرنی ہے یوں گفتاری کے بعد آپ کو پتا ہے کافی اٹمز بچ جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ رکھنے ہوتے ہیں تو یہاں پر انڈوں کی ٹری جو ہے رکھی ہوئی تھی تو یہ کافی جگہ لے رہی تھی تو یہاں پر میرے پاس ایک چھوٹا سا انڈوں کا ہی ریک تھا تو میں نے کہا سارے انڈے اس میں جتنے آ رہے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں باقی یہاں پر آپ دیکھیں دو انڈے رہ گئے اس کو میں کہاں سیٹ کروں گی وہ بھی آپ دیکھئے گا فریزر میں میں نے آپ کو اچھے سے بتا دیا کلین کیسے کرنا ہے لائننگ بچھانی ہے اسمیل ختم کرنے کے لئے کیا چیز یوز کرنی ہے وہ سب چیزیں بتا دی ہیں فریج میں میں آپ کو آرگنائز کرنا بتاؤں گی کچھ طرح سے آپ چیزیں اپنی آرگنائز کریں گے کلیننگ ویسے ہی ہوگی جیسے فریزر میں ہوئی تو سب سے پہرے سارے جتنے بھی فروٹس وغیرہ ہیں اس کو میں نے اچھے سے واش کر لی ہیں آرگنائزر نکال لی ہیں جو بھی مجھے یوز کرنے وہ سب میں نے واش کر کے سائٹ پہ رکھ دی ہیں اب ہو گیا ہے نماز کا ٹائم تو نماز کو بالکل اگرانڈ نہیں کریں گے نماز جاری ہو ساری رکھیں گے نماز پڑھیں گے اور تھوڑا سا ٹائم بچوں کو بھی دینا ضروری ہے تو یہاں پر میں تھوڑی دیر یوسف کے ساتھ پلے کرنے کے لئے آگئی تھی بھائی بلوکز رکھیں یوسف نے اور کارز بھی ہیں کارز بھی ہیں کارز بھی ہیں کارز نہیں ہیں وہیز دہ کارز وہیز دہ کارز وہیز دہ کارز آہ وہیز دہ کارز کارز لے کر آئیں جلدی جلدی چلے آپ پہ لے کریں اکی ہپی رو ہمم دیکھیں بھائی یوسف جوائن کر رہا ہے بہری گوڈ یوسف گوڈ جاپ اوکی جناب آ جاتے ہیں آرگنائزنگ کی طرح یہاں پر میں نے ایک آرگنائزر لیا ہے ورٹیکل آرگنائزر جس کی وجہ سے یہاں پر اوپر والے پوشن میں کافی جگہ ہو جائے گی ورنہ پہلے یہاں آرگنائزر نہیں رکھا تھا صرف نٹس کا ہی یہاں پر ایک آرگنائزر تھا تو یہاں پر میں نے ایک ریک رکھ دیا ہے اور جو میں نے انڈے وغیرہ نکال کے رکھے تھے وہ میں آپ اس کے اوپر رکھ دوں گی تو کافی سپیس بن جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر میں نے آرگنائزر یہ لیا تھے آپ کو دکھایا بھی تھا کچن کی شاپنگ بلوگ میں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آقے میں لنکھ ڈسکرپشن میں دیکھ دوں گی تاکہ آپ وہاں سے دیکھ سکیں تو سارے فروٹس وغیرہ میں اس میں رکھ دوں گی واش کر کے اور یہاں پر دیکھ دوں گی جو جو ایپلز وغیرہ یا کچھ بھی فروٹس خراب ہو رہے ہیں ان کو میں اوپر رکھ دوں گی یا پھر ان کو ڈسکارٹ کرنے والے ہوں گے تو ڈسکارٹ کر دوں گی تو اس طریقے سے آپ اپنا فریش آرگنائز کریں فریش میں بھی چیزیں رکھے رکھے بھی خراب ہو جاتی ہیں یہاں پر فروٹس وغیرہ جو میرے پاس تھی اسے میں نے کیسے آرگنائز کیا اب آئیے اس کو فریش میں رکھیں انڈے جو ہیں یہاں پر فل ہیں جو دو بچے کے تھے وہ میں نے یہاں پر رکھ دی انڈے دیکھیں کتنی سپیس ہوگئی یہاں پر آگیا دوسرا والا بھی یہاں پر آگیا یہی پینا میں یہ ویجی ٹیبلز بھی فروڈز بھی رکھ رہی ہوں یہ والے اب یہاں پر ایک اور آرگنائزر آسکتا ہے ایسے ہی والا ایک اور یہاں آسکتا ہے میں ابھی اس کی سیٹنگ کیوں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر دودھ دہی ختم ہو چکا ہے میری گروسی جب ختم ہوتی میں جب بھی اپنی فریج کی سفائی کرتی آٹے کا باکس جو آٹا گند کے ہم رکھتے ہیں تو وہ جگہ بھی میں فکس کر لی تو بار بار جگہ میں ڈھونڈ نہ نہیں پڑتا کہ یہ کہاں رکھا ہے وہ کہاں رکھا ہے اور کچھ چیزے آپ ایسے رکھ لیجیے ہر چیز کے لیے آپ کو آرگنائزر لینی کی ضرورت دیں یہاں پر کچھ چیزیں ایسی بھی مل جاتی ہیں جو ویس مٹیریل ہوتی ہے لیکن ان کا استعمال کر کے آپ اپنے فریج کو بھی آرگنائز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں سارے 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 آرگنائزر رکھے ہو ہیں اور اس میں سارے جتنی بھی چیز آسکتی تھی سیٹ کر دی ہیں الحمدللہ فریج دونوں اچھے ساف ہو گئے ہیں آجاتے ہیں بھار 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 سپری کر رہی ہوں پھر پھر ساف کر لوں گی پھر پانی پھر درائے کپڑے س ساف سدھ رکھ کر کے آپ اس کو کلین کر لیجیے پھولی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی یوسفل رہے جب آپ فریج اپنا کلین کریں گے تو ان ساری بات کو خیال رکھیں گے تو سارا کلین ہو گیا اندر باہر دونوں طرف سے آن کر دیتے ہیں فریج کو اور فریج ساف کرنے کے بعد نیچے فلور گندہ ہوگا تو اسے بھی ساتھ کے ساتھ ساف کر لیجئے آج کی ویڈیو بس یہ تک ویڈیو اگر پسند آئی ہے کوئی بھی چیز آپ کو اچھے لگ تو پلیس لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ ساری ٹپس کا پتہ چل سکے اپنے رکھی کا سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم فی امان اللہ